آپ کسی سے اپنے دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں یا خواتین میں ہے کہ کوئی کرشن ہے خاتون ہمسائی آئے ہیں نہیں تو آپ ان سے تعلقات بطور ہمسائی بھی بڑھانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ دوستانہ تعلقات کی ابتدا کیسے کریں گے کوئی گفت دیں گے اگر میں یہ کہوں کہ دوستانہ تعلقات بڑھانے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے ان کے ماں باپ کو گالی دیں ان کے مذہب کی توہین کریں تاکہ وہ آپ کو اپنا دوست سمجھے اپنا مخلص سمجھے اور آپ کے ساتھ تعلقات بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کریں جیسا ممکن ہے تو جب بحیثیت مسلمان ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں اسلام کے حوالے سے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی صلاح ہو تو جب پڑھنے والا یہ دیکھ رہا ہوگا کہ بحیثیت مسلمان مبلغ ہم اس کے مذہب کو اور اس کے عقابرین کو اور ان کے بزرگاؤں کو گالیوں سے نواز رہے ہیں ہمارا طرز تحریر اسلامی ثقافت کا اسلامی اخلاق کا اینہ دار نہ ہو تو ہماری درست بات وہ مانے گا یا نہیں تو جو اب یہ بات سے میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اٹھارہ سو ستاون والا یعنی اگر کسی کرسچن کو آج مل رہا ہے نا تو روئیوں میں ہم نے اس کو اٹھارہ سو ستاون کا ذمہ دار سمجھا ہوا ہے اور اگر اس نے بھی وہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو وہ اپنے روئیوں میں مجھے ملانہ رحمت اللہ کے رانوی سمجھ رہا ہوگا یعنی ہم ذہنی طور پر ماضی میں رہ رہے ہیں اور عملی طور پر دوہزار بارہ میں رہے ہیں فکری اور نظریاتی طور پر ہم اٹھارہ سو ستاون سے بائی نہیں نکلیں اور عملی طور پر ہم دوہزار بارہ میں رہے ہیں تو اس کے ایک میں نے مثال دے دی نا کہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی بھی طرح عیسائی مذہب اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ہر غیر منطقی غیر شریع طریقے سے ثابت کرنا ہے مگر یہ نہیں سمجھا کہ یہ جو ذمہ داری ہے اسلام کی نمائندگی کرنے کی اس کے بھی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض آئید ہوتے ہیں آپ کے اوپر اب ایک بڑی دلچسپہ آپ کو کتاب بتاتا ہوں عیسائیت تجزیہ اور متعلقہ پروفیسر ساجد میر کی ہے کسی نہیں دیکھی ہے پہلے یہ ہر اہلِ حدیث مسلک پہ ملے گی آپ کو اور پوری دنیا میں جہاں جہاں وہابی مسلک کی بک شاپس ہیں وہاں پہ یہ کتاب ملے گی دارال اسلام پاکستان والوں نے اس کو چھاپا ہے اور اس کے پانچ سو کے قریب صفحے ہیں اور اس کی دلچسپ چیز یہ ہے کہ مولانا پروفیسر ساجد میر کہتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ انہوں نے علامہ احسان الہی زہیر مرحوم کے ساتھ مل کے سٹارٹ کیا تھا بعد میں ان کی وفات ہو گئی تو انہوں نے اس کو اکیلے جاری رکھا اور وہ کہتے ہیں کہ کموں بیش دنیا کی ساری یونیورسٹیز کی لائبریڈز کہ انہوں نے دورہ کیا ہے بڑے نایاب کتابیں اٹھائی ہیں تحقیق کے وہ حوالے سے اور پچیس سال لگائے ہیں اس پانچ سو صفحے کو لکھنے کے لئے ہیں جب پچیس سال میں یہ پانچ سو صفحے لکھے ہیں پوری دنیا کی ریسرچ لائبریڈز کا جائزہ لینے کے بعد تو لکھا گیا ہے اور اس پہ بڑے شاندار تفسر ہوئے ہیں اس پہ آپ کو صرف ایک جملہ دکھانا چاہوں گا مجیبور ایمان شامی کا نام سنا پہے ہیں اس کی تقریبیں رونمائی ہوئی تو کافی سیاسی اور مذہبی لوگ آئے تو مجیبور ایمان شامی نے کہا کہ یہ کتاب مسیحی بھائیوں کے لئے نئے سال کا بہترین تحفہ ہے اور مسلمانوں کے لئے بھی ایک سوغات اب پچیس سال میں پانچ سو صفے لکھے ہیں اور ان پانچ سو صفوں کا نچوڑ آخری پانچ صفوں میں فاطمہ تلکتاب کے نام سے تو اگر آپ نے مولانا علامہ ساجد میر اور علامہ احسان الہی زہیر کی علمی نچوڑ جو ہے ان کا سوچ بچار کا وہ اگر آپ نے پڑھنا ہو پچیس سال کا اور دوسرے لفظوں میں یہ چونکہ مسلک اہل حدیث یا وہابی مسلکی نمائندہ کتاب کے طور پر بھی پرموٹ کی جاری ہے تو ہم ایک طرح سے اگر یہ کہلیں کہ یہ اس مسلکی بھی نمائندہ کتاب ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوگی اب دلچسپ بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پچیس سالوں میں کس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا کیا ہے کہ مختلف یونیورسٹی سے مختلف اخباروں کی کلپنگ سے انہوں نے ایسے ایسے کیسز پکڑے ہیں جس میں کرپٹ پادریوں کی کرپشن ثابت ہو گئی ہو اگر کسی پادری نے کسی بچے کے ساتھ زیادتی کیا ہے تو وہ کیس آگیا ہے مارکٹ میں